اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ کیا حال ہے ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے ذہنی دباؤ بڑھنے کی چھے وجوہات ایسی تمام وجوہات جس سے ذہنی دباؤ کا آپ لوگ شکار ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ برا ہے یہ کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں ذہنی دباؤ اور اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں انسان کبھی بھی کسی بھی چیز کو اچھے سے پوزیٹیوی سوچ نہیں پاتا ہمیشہ نیگٹیویٹی کی طرف چلا جاتا ہے مسائل کو وقت پر حل نہ کرنا اور اکٹھا کرتے رہنا ذہنی دباؤ کا بیسک وجہ ہے اس کا ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے مسائل وقت پر حل نہیں ہوتے جب آپ کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب آپ بہت ساری سوچیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جس کی ہماری زندگی مخواہش تھی کتابوں سے ریلیٹڈ پڑھائی ڈگریز جوب بچے آپ کے گھرے لو معاملات آپ کی رہائش آپ کا لائف سٹائل آپ کے سٹینڈرز آف لیونگ آپ کے پاس موبائل ہونا آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں بیسک نیسیسٹیز سے بھی محروم ہیں تو جب ان کے مسائل کا حل ہی نہیں نکلتا تو وہ ذہنی دباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں آیا آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہو جسمانی سرگرمیوں کی کمی کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤں میں اضافہ ایک بہت بڑی وجہ دیکھی گئی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جسمانی سرگرمیاں بلکل ختم ہو گئی ہیں تو آپ ذہنی دباؤں میں آپ کے اضافہ ہو جاتا ہے آپ سارا دن ایک ہی بیٹ پر بیٹھے ہیں ایک ہی چار پائی پر بیٹھے ہیں ایک ہی کاؤڈنر میں بیٹھے ہیں ایک ہی کرسی پر بیٹھے ہیں گھر میں رہنا ایک ہی جگہ رہنا ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزوں کی طرف سوچتے رہنا یہ ساری چیزیں آپ کو ذہنی دباؤں کا شکار بنا دیتی ہیں اٹھیں نکلیں باہر آئیں جائیں کچھ کریں اس کو ختم کریں روز مرہ کے کاموں کا شیڈیول نہ بنانے سے بہت سے کام رہ جاتے ہیں جو کہ بعد ازا ذہنی دباؤں کا شکار بنتے ہیں کہ مجھے وہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا مجھے کام کرنا تھا مجھے جلدی سے اٹھنا تھا مجھے جلدی سونا تھا مجھے اپنے سارے کاموں کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کرنا تھا اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تب بھی اگر آپ گھر پہ ہوتی ہیں ہاؤس وائف ہیں تب بھی اگر آپ دنیا کے یا گھر کے کسی بھی معاملے کو دیکھ لیں اور اس کے بارے میں کوئی سکیزیول آپ نے نہیں بنایا ہوا تو سیریسلی آپ ایک دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سب رہ گیا جو کرنا تھا اس لیمیٹی ٹائم میں اکثر ہم کاموں کو کرنے کا سوچتے رہتے ہیں لیکن کاموں کو کرتے نہیں ہیں اور ذہنی دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ ابھی میں کھانا بناوں لیکن ابھی میں کوئی اور کام کرنے لگ گئی ہوں یا میں ابھی مجھے لیزی نیس کیر لیس نیس جو ہے وہ اس نے مجھے پیچھے ہٹا دیا ہے پھر میں چاہتی ہوں کہ میں فوراں سے جم جاؤں نہیں میں نہیں گئی میں نے سوچا میں کتاب پڑھوں میں نہیں گئی ایک شوڈنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ جن جلدی سارے سوال یاد کروں لیکن اس نے نہیں کیے ایک مدر ہے اس نے سوچا کہ میں جلدی سے بچوں کو کھانا بنا دوں لیکن اس نے نہیں بنایا بہت ساری ایسی چیزیں جس کا آپ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے لیکن آپ کرتے نہیں ہیں اس میں نماز کا دسکشن کروں گی کہ نماز کے بارے میں لوگ سوچتے رہتے ہیں ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتا ہوں لیکن نہیں رہ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ صرف سوچتے رہتے ہیں لیکن ایک جو آلسی سیٹنگ ہے تو اس کی وجہ سے جو کیرلس نیس ہے آپ کی جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو کائنڈلی فوراں سے اپنے آپ کو انرجیٹک کیا کریں اپنے نفس پہ قابو سیکھیں اور فوراں ان چیزوں کو سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں آگے آنے کی کوشش کریں کہ ہاں بس ٹھیک ہے سوچ لیے اب اٹھ رہی ہوں بار بار ایکی چیز کو سوچتے رہنے سے بھی ایک ذہنی دباؤ کے اندر آپ انڈل جو جاتے ہیں زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارنے سے زندگی پر امید لگتی ہے اور اگر زندگی بے مقصد گزرے تو زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے تو بعد ازاں ذہنی دباؤ کا باعث بن جاتی ہے دیکھیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں آپ کو صبح کتنے بجے اٹھنا ہے رات کو کتنے بجے سونا ہے دوپہر میں کیا کرنا ہے اگر آپ جوب کرنا چاہتے ہیں تو جوب کریں اگر آپ گھر پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ رہیں اور اگر آپ کوئی وقت فرم ہوم کرنا چاہتے ہیں آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں سوٹ آؤٹ کریں چیزوں کو جلدی سے آپ کیا پہننا پسند کرتے ہیں آپ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں می می اون می سیلف کے بارے میں تھوڑا سا سوٹ آؤٹ کریں اور زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزاریں نہ ترکے دنیا نہ غرکے دنیا دیکھیں دنیا کو بھی لے کے چلیں اور اسلام کو بھی لے کے چلیں اللہ تعالیٰ کی زندگی جو دی ہوئی ہے تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے گزاری جائے یہ بہت ضروری ہے چیزوں میں بیلنس رکھنا سیکھیں بے مقصد زندگی آپ کو بلکل ایک بوجھ تلے ڈال دیتی ہے اور اس سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں ورثلس تھنکنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں یوزلس ٹاک کرنا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پرابلمیٹک نیچر ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی آپ ہر وقت چیزیں سوچنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سے پوزیٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کی صحت علیس کی طرف چلی جاتی ہے آپ بیمار کاؤنٹ ہونے لگتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ذہنی دباؤ کے علاج بہت سارے ہیں تو علاج کے بارے میں اگر بات کریں تو کیوں نہ اس طرف بھی آیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے جو ذہنی دباؤ جس میں آپ ہر وقت ڈوبے ہوئے ہیں مختلف قسم کی جو خوائشات ہیں ان کی وجہ سے تو کھانے میں دہی جو ہے وہ اس کا استعمال فوراں کرنا شروع کر دیں یہ ڈپریشن سے اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارہ دے دیتی ہے تحقیق کے مطابق بہت سارے آپ کی جو باڈی کے ازاہ ہیں وہ دہی کھانے سے صلاحیت کی طرف آ جاتے ہیں اور دہی کھانے سے قوت مدافیت بڑھ جاتی ہے تو دوسری پوائنٹ شیئر کریں اپنی تھوٹس کو لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرنا شروع کریں آپ کو چاہیے کہ آپ شیئرنگ کریں آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے زندگی کو انجوائی کرنا شروع کر دیں زندگی کو سوٹ آؤٹ کریں کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں زندگی اچھی کیسے گزرے گی تینک فل ہونا شروع کر دیں لوگوں کا بھی اللہ پاک کا اللہ تعالی کی دیوئی نعمتوں کا انجوائی کریں لائف کو جو آپ کے پاس ہے بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اور مل جائے گا ملنا ہوگا تو شیئر کریں اپنے تھوٹس کو لوگوں کے ساتھ لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں اپنے بہت سارے فرنڈز بنائیں نئے دوست بنائیں آجی سے میک نیو فرنڈز سیریسلی آپ لوگوں سے ملے جلے ہمسائیوں میں آئے جائیں آپ کو نکلنا ہوگا آپ کو اس ذہنی دباؤ کو چھوڑنا ہوگا یہ بہت پریشرائی سسٹم ہے اس سے آپ کی زندگی آپ کی ہیلتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور جو لائف سپین اللہ نے آپ کو دیا ہے خوش رہنے کے لیے اس کی چیزوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس سب کو آپ کھو دیں گے دیکھیں اپنی زندگی کو خوشیوں کی طرف لے کر آئیں گھومیں پھریں اپنی سکن کا خیال رکھیں اپنے ہیرز کا خیال رکھیں اپنی بوڈی کا خیال رکھیں اپنے اندر ہونے والی تمام سوچوں کو ڈسکس کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتی ہوں میں نے یہ سوچا ہے فوراں سے ڈسیجن میکنگ سٹرانگ کریں اپنی ڈسیجن لیں فوراں سے اپنے آپ کو چینج کی طرف لے آئیں ڈسکس کریں شیئر کریں انٹریکشن اپنی بڑھا لیں تھوڑا سو سوشل ہو جائیں بہت زیادہ خوش رہیں اچھا پہنیں اچھا کھائیں اچھا اچھی جگہوں پر ٹریول کریں اور سمائل کریں خوشیاں دیں خوشیاں بانٹیں خوش رہنا سیکھیں خوش رہنے کے کوئی ایکزیکٹ فارمولا نہیں ہے خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں خوش رہیں خوش رہنا سیکھ جائیں گے آج ہی تو زندگی بلکل خوبصورت ہو جائے گی تینکیو سو مچ ویورز فور لسننگ می آؤٹ میرے چینل کو ضرور سبسرائب کریں بہت شکریہ سننے کے لیے اللہ حافظ